اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل تو کیسے جا رہے ہیں آپ سب لوگ کے روزے اور کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور روزے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بہت اچھے گزر رہے ہیں تو آج ہم لوگ تھوڑا باہر گئے ہیں اور یہ یہاں پہ اتنی تھنڈی چھاؤں تھی درختوں کی دل کر رہا تھا ادھر ہی بندہ رہا چھوڑ پاہی ڈال کے بیٹھ جائے گھرمی نہ بہت زیادہ ہو جو کہ آج دوپی کافی تیز ہے تو گھرمی ہے ہم لوگ صبح نوہ بجے نکلے تھے ہم نے تھوڑا مارکیٹ چاہنا تھا کچھ چیزیں ضرورت تھی تو وہ لینے کے لئے آئے ہیں ہم ابھی مارکیٹ پہنچے ہی تھے کہ اتنی سخت پیاس لگی اتنی سخت روزے میں جانا بزار بہت مشکل کام ہے لیکن کیا کریں چیزیں جب ضرورت پڑتی ہیں تو جانا پڑتا ہے اچھا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے شاپنگ کر لی یعنی عید کی کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لی تھی کیونکہ رمضان میں پھر جانا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے لوگ زیادہ تر رمضان سے پہلے ہی کر لیتے ہیں تو میری بس تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو لینی ہے ہم نے ہر عید کی تو نہیں لینی ہم نے گھر کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہی وہ لینی تھی تو اسی لئے ہم نہ مارکیٹ آئے تھے اور جب میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی تو اندر کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو نہ اللہ نہیں ہے بنانا اور جب اندر گئے تو مجھے کہتا ہے اب کیوں ویڈیو بنا رہی ہیں میں نے کہا اس طرح سے نا میرا یوٹیوب چینل ہے تو پھر تھوڑی سے پوچھا کتنے سبسکرائب بنائیں گے وہ لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں ویڈیو نہ بنائیں اگر کسی کی کوئی فیملی آئے ہو اس کی ویڈیو آجائے میں نے کہا نہیں فیملی کے اگر آئے ہوئی ہوئی بھی کوئی تو میں اس کو بیچ میں نہیں لاؤں گی لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بھی ہم چھپ چھپ کے تھوڑی سی تو بنائیں گے ہی تو یہ تھوڑی بہت میں نے بنا لی تھی اس سے بنائی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی میری بلوگ بنائنے کی دھوپ اتنی تیز ہم باہر جب گئے میں نے کہا چلو میں سارا بلوگ بناؤں گی آج سارا باہر کا بلوگ بناؤں گی لیکن نہیں بنا مجھ سے کیونکہ روزہ بہت سوڑھ لگ رہا تھا تو بس یہ کچھ سیل میں چیزیں پڑی ہوئی تھی اور یہ کٹن کے کچھ فراغ غیر آئے ہوئے تھے ضرورت تو نہیں تھے ہمیں ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو ساتھ ہنٹی گئی تھی انہیں بھی کچھ چیزیں ضرورت تھیں وہ لے رہی تھی اپنی اور سسٹر اپنے بچوں کے لیے کچھ دیکھ رہی تھی کیونکہ عید کے لیے کچھ مل جائے تو وہ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل کے یہ اوپر گئے کیونکہ اوپر ہم نے کچھ گھر کا سمال نہیں تھا تو وہ اوپر ہے یہاں پر بھی ویڈیو آلاو نہیں ہے تو میں نے پھر کیمرہ بند کر دیا جیسے اٹھایا اسی طرح سے پھر میں نے کیمرہ بند کر دیا اور پھر ہم نے یہاں سے لیسے وغیرہ لینی تھی پائپنگ چاہیے تھی نجیب تو میں نے بولی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں بورٹ ٹائم لگیا تھا کیونکہ اتنا رش تھا جہاں پہ لیسے وغیرہ ملتی ہے نا وہاں اس شوپ پہ ہم گئے دو تین بھائی تھے بچارے اور وہ پاکل ہوئے تھے اتنی لڑکیاں تھیں وہاں پہ عورتیں نا وہ دکان سے باہر بھی کھڑی بھی تھی بہت زیادہ رش تھا تو ہیر ہم نے لیس لے لی اس کے بعد ہم گھر واپس آگئے اور یہ چیزیں میں رکھ رہی ہیں ابھی اچھا یہ بول ہمیں چاہیے تھے ہمارے اس طرح کے بول نہیں تھے جنگوں پر کور ہو تو یہ چاٹ کے لیے لے کے آئے ہیں اور آلو نہیں تھے کل جو ہم چاٹ بنے تھا بس وہ آخری تھے اور یہ دھنیا پودینہ اور کچھ سبزیاں مغیرہ لے کے آئے ہیں سسٹر کو سبزی پسندے تو اس کے لیے سبزی لیے بس اسی طرح کی کچھ چیزیں چاہیے تھے جو اس طرح گاؤں سے ملتی نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں وہاں پہ گئے تو ادھر سے ہی ساری لیا ہے اور میں املی لے کے آئی ہوں کیونکہ املی کی چھٹنی کی ریسپی کا سب لڑکیوں کا کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ نے جو چارٹ میں املی کی چھٹنی ڈالی ہے اس کی ریسپی شیئر کر دیں تو میں نے کہا چلو میں وہ شیئر کر دیتی ہوں اور جس جس میں بھی وہ چارٹ بنے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کر جائے گا اور اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ تو کل والی میرے ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے چارٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر اسی طرح کی آسان آسان ریسپیز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پلیر مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس طرح کی ریسپیز جو آسان ہو آپ کو آپ کے دہنے میں بھی مزہ آئے اور بنانے میں بھی تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو ابھی یہ ساری سبجیاں میں نکار رہی تھی تو ان سب کو اپنی جیزوں کو اپنی جگہ رکھوں گی اور بالکل ہمانی اور اسی صبح ہم نے صفائی بھی نہیں کی تھی تو ابھی سسٹر جو ہے وہ صفائی کہہ رہی ہے اور میں کیچین کا کروں گی افطاری کی تیاری کرنی ہے نماز ابھی پڑھی ہے اور افطاری کی تیاری کرنی ہے ابھی ہمیں آج افطاری میں بھی لیٹ ہو گئے تھے ابھی میں وائس آور کرنی کا افطاری ہو چکہ کہ آج میرا بلوگ بھی اسی لیے لیٹ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ مرکیٹ چلے گئے تھے کہ واپس آکے لیٹ گئے جب اٹھے نماز وغیرہ پڑھی پھر چیزیں سمیٹھی تو کافی لیٹ ہو گیا تھا میں چٹ کر رہی تھی سوری ہو چٹنی کی ریسپی شیئر کرنی ہے میں چٹنی یہاں رہا ہے تو میں بنا رہی تھی فروٹ شارٹ بنا رہی تھی آزان ہونے لگ گئی تھی میں نے کہا چلو آج تو لیٹ ہو گئے اچھا ابھی یہ جتنی بھی سبزی ہے یہ ساری میں نے رکھ لیے اور ان کو میں ان کی جگہ پر رکھوں گی اور یہ اس کے بعد دھنیا پودینہ جو تھا اس کو میں نے دھوکے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو میں اس گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لوں گی اور دھنیا پودینہ اور ساتھ ہری میرچے اور ان کے آئس کیوبز میں ڈال کر ان کی آئس بنا لوں گی فریز کر لوں گی اور روزانہ چٹنی جب بنتی ہے پکوڑوں کے ساتھ چٹنی بناتے تو دھائی میں روزانہ بندہ ایک کیوبز دنگال کے ڈال لیتے ہیں اس طرح سے آسانی ہوتی ہے پچھ سے رمضان میں جتنے دن بھی چٹنی بنایا ہے ہم لوگ افتاری بھی بیٹھ جاتے ہیں افتاری کرتے ہیں اور بعد میں میں چٹنی بناتی ہوں اس لئے میں نے کہا آج ان کو نفریز کر لیتی ہوں تو یہ میرے دو سو گرام میرے پاس املی تھی جو میں لے کے آئی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں پانی ڈیٹ گلاس پانی کا ڈال رہی ہوں ڈیٹ سے تھوڑا سا اوپر تھا دھوڑا سا زیادہ پانی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کو بعد میں گھڑا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو پھر ہم لوگ ڈھک کے رہ دیں گے قریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ لیں گے اچھا ضروری نہیں ہے یہ چٹنی نا آپ چاٹ کے ساتھ ہی کھائیں آپ ویسے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب میں دو تین گھنٹے گزر چکے ہیں افتاری ہو چکی ہے نماز ہوئی رہا ہم نے پڑھ لی اور ابھی رات ہو چکی تو میں ابھی بنا رہی ہوں یہ چٹنی مین کا چلو ابھی اس کی ریسپی میں شیئر کر لوں ریکارڈ کر لوں تو اس لئے آپ کو پیچھے میرے ہندیرہ بھی نظر آ رہا ہوگا ہمارے گھر میں لائٹس کا بھی بہت ایشو لائٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں اچھا میں نے اس میں سے املی کو اچھے سے جو بیچ ہے نا ان کو چوڑ کے نکال لیا ہے اور اس طرح سے کسی برطن میں ڈال کر آپ نے اس کو سٹین کر لیں اسٹینر میں ڈال کر اور اس کے بعد آپ نے کسی پین میں اس املی کو ڈال کر آپ نے اوپر چولے پر رہ دینا ہے کسی بھی اس پین میں ڈال لیں اس کے بعد میں نے اس میں چار بڑے چمچ ڈالے ہیں چینی کے اور لال میں آپ نے ایڈ کرنی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ نے اتنی ایڈ کرنی ہے جتنی سپائس سے آپ کو پسند دو تو میں نے تھوڑی سی ڈال لی ہے ہم لوگ زیادہ سپائسز نہیں پسند ہمارے گھر میں کسی کو بھی پھر پسند تو مجھے بہت ہے لیکن ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں میری ایمی بیمار ہیں تو اس وجہ سے سپائسز کم ہی ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے رہنا ہے جب تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ گھاڑی نہ ہو جائے جب یہ گھاڑی ہو جائے کی اس طرح سے یہ دہے گھاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے چولے سے اتار دینا اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو پکایا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ چمچ چلاتے رہنا ہے آپ نے اور جب یہ صحیح سے گھاڑی ہو جائے تو آپ نے اتار لینا ہے اور یہ اب دیکھیں یہ اچھے سے گھاڑی ہو گئی ہے پہلے میں چمچ پڑھا رہی تھی تو چمچ اوپر رہ رہی تھی تو اوپر نیچے گر جاتی تھی لیکن اب دیکھیں گھاڑی ہو گئی ہے تو اس طرح سے یہ چٹنی آپ کباب کے ساتھ سرفٹ کر سکتے ہیں میمانوں کو اور ایسے بھی آپ کسی چیز کے ساتھ بھی سرفٹ کر سکتے ہیں جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہونا کوئی میمان گیسٹ آج ہے جو گھر میں کیا بنائیں پکوڑے بنائیں یہ ساتھ کونسی چٹنی بنائیں تو آپ یہ والی چٹنی بنا کے رکھ لیں اور جب بھی گھر میں آئے تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پیار لیں اور چارٹ بنائیں چارٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے بہت ایزی ہے بہت زیادہ ایزی اور بہت مزے کی ہے آپ لوگ ایک ساتھ ٹرائی کیجئے گا یہ چارٹ بھی اور یہ چٹنی بھی اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کس کس نے ٹرائی کیا ہے میری ریسپی کس کس نے ٹرائی کیا ہے ٹھیک ہے مجھے انتظار رہے گا جب بس اب یہ چٹنی تیار ہو جو کی ہے ہم چولے کو کرتے ہیں بند اور آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے ہلکے چولے پر بنائیں تیز چولے کو نہیں کرنا کیونکہ اگر تیز کر لیا چولا تو پھر یہ گھاڑی نہیں ہوگی صحیح سے اور پھر اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جب یہ صحیح پک پک کے بنتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا تھا اور آپ چٹنی کی کونٹیٹی دیکھنے کتنی ہے اتنی تھوڑی سی چٹنی رہ گی ہے تو یہ تب ہی اچھی مزے کی بنتی ہے تو آپ لوگ امید ہے یہ ریسپی بھی پسند آئے گی رات والی ریسپی جو کل ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی چاٹ کی وہ تو آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو امید ہے یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی اب میں نے یہ پلیٹ رکھی ہے اور یہ جو پین میں کھلے برطن میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ یہ جلدی تھنڈی ہو جائے کیونکہ رات ہو چکی ہے اور پھر میں نے نماز کے بعد اس کو فریج میں رہنا ہے اچھا جب یہ تھنڈی ہو جائے تو آپ کسی بھی برطن میں اس کو ڈال کے رہ لیں کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ لیں اور آپ روز جتنا آپ کو چاٹ چاہیے اس میں تھوڑی سی چٹنی ڈالیں زیادہ چٹنی کھانا بھی نہیں کھایا میں تھوڑا سا کھانا کھاتی ہوں سب لوگ باہر کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد نماز پڑھ دی ہوں اور پھر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ امید ہیں یہ آج کا ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا تو پلیز میں اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہے گی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے انسٹا پہ فالو نہیں کیا تو وہاں پہ فالو کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیو کو پلیز شیئر کیا کہنے اور اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا پلیز جب لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی قسم سر سپورٹ دل خوش ہو گیا آپ لوگوں نے اس پر اتنا پیار دیا تو بس اسی طرح اس ویڈیو کو بھی پیار دیجئے گا ٹھیک ہے ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ